میں بات آپ سے کروں گا کہ جو اس وقت ہمارا تین سو ستھر کا ایشو سپیم کورٹ کے سامنے جو سنوائی اب چل رہی ہے میں جمہو کشمیر اور لڈاک کے جو آج میسیو مجارٹی یہ آج فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ کمر بستا ہے کہ جمہو کشمیر کو پانچ اگس دوہزار انیس میں جو گیر کانونی اور گیر آئینی توڑ جس طریقے سے تین سو ستھر کو ایبروگیٹ نہیں تین سو ستھر ابھی بھی قائم اور دائم ہے آپ لوگوں کو میں بار بار کہتا رہا اس کو صرف تی آپریشنلائز کیا گیا اور اس میں بری طرح سے مرکزی سرکار اور بی جی پی پھنس گئی کیونکہ جو طریقہ کار انہیں استعمال کیا اس بارے میں ہر ایک پہلو تین سو ستھر کے کیس کا کر رہا ہے اور پوری دنیا کی نظریں جو مین پولٹیکل پارٹیز نیشنل کانفرنس عوامی نیشنل کانفرنس سی پی ایم جے کے پی ایم جتنی بھی ہمارے ساتھ اور وہاں پر پی ای ای جی ڈی کے تحت کھڑی ہیں اور سیویل سوسائیٹی ہندوستان کی اور سیویل سوسائیٹی ہمارے پورے جمہو کشمیر اور لڈاک کی جس میں تمام مذہب کے لوگ ہیں وہ بازدابتہ طور کھڑے ہیں اور جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کیا انہیں کہ کانسٹیوشن جو انہیں استعمال کیا جس طریقے سے گورنرز نے اپنے پاور استعمال کر کے اس کو پریزنٹ کو دے دیئے جس طریقے سے سٹیٹ کو دو حصوں میں بانٹا جس طریقے سے تین سو ستھر کو توڑا without the concurrence of the legislature اس میں شاید انشاءاللہ بی جے پی بری طرح سے جو انہیں فیصلہ پانچ اگست دو ہزار انیس کو لیا وہ بری طرح سے ناکام ہو رہے ہیں وہ کس بات کی یہاں جشن منا رہے تھے پانچ اگست کو ارے بھائی لوگو آپ کا کیس اس وقت ماننی ہے سپریم کورٹ سن رہا ہے آٹیکل 370 کا آپ کس چیز کا جشن بنا رہے ہیں آپ کو تو ماتم بنانا چاہیے